بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ آج ہم سالف کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 2.9 قیشن نمبر 2 کا پارٹ 3 اس ویڈیو میں ف آف ایکس ایس ایکول تو 5 ایکس کیئر مائنس 6 ایکس پلس 2 اب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ایکسٹریم ویلیوز جو انسی ہیں فنشن کی وہ فائنڈ کرنا ہے ایکسٹریم کہتے ہیں اگر آپ نارمل ایکسٹریم جو آپ کی ڈیلی لائف میں ایک ورڈ آتا ہے شدت شدت کا مطلب یہاں آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں ایکسٹریم اسٹ ہو گیا اپنی مطلب جس چیز پہ بھی تھا ایکسٹریم اسٹ ہے وہ اپنی آخری حدود تک پہنچ چکا ہے آخری حد کو ٹچ کر رہا ہے تو یہ ایک فنشن گیون ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کارڈریٹک فنشن ہے پولینامیل آف ڈگری 2 تو اگر اس کے گراف کو ہم دیکھیں اس کا گراف کچھ ایسا بنتا ہے اس کا گراف کچھ ایسا بنتا ہے پیچھے سے پرنٹ آ رہا تھا پچھلے کا تو اسی سے میں اس کو ٹیلی کر دوں گا جسٹ ایکسٹریم اس کے چینج کر دیتا ہوں تو اس کا گراف کچھ ایسا بنتا ہے اور یوں گرو ہوتا جاتا ہے کیونکہ لیمٹ نہیں گیون تو یہ گراف اس طرح اوپر چلتا جاتا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے اس کا ایکس کی بیلیو ہے 3 بائی 5 اس میں اور وائی کی جو بیلیو ہے وہ ہے 1 بائی 5 اس میں تو یہ گراف کچھ ایسا بنتا ہے یہ ورڈیکس ہے تو کہتا ہے کہ آپ کو فنشن دے دیا ہے ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ ہم تو دیکھ رہے ہیں پیڈابولیک فنشن لے گئے اس سے اس نے کوئی ڈسکشن نہیں کی آپ نے جسٹ اس کو بتانا ہے کہ یہ جو ایکسٹریم بیلیو ہے جو یہ بیلیو ہے اس کی جو سب سے کم والی بیلیو ہے یہ کیا ہے اگر گرافیکل ہی دیکھا جائے تو یہ ویلیو ایکس کی 3 بائی 5 پر Y is equal to 1 بائی 5 ہے یعنی کہ اس کی جو ویلیو ہے Y کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو وہ 1 بائی 5 ہے تو کہتا ہے فائنڈا ایکسٹریم ویلیو ابھی ہم بہت سمپل چل رہے ہیں کیونکہ ڈگری 2 کے ہم نے questions maximum دیکھے ڈگری 3 کا ابھی تک کوئی question نہیں دیکھا جیسے سے ڈگریز بڑھتی جائیں گی گراف پلانا ہمیں جو یہ ہم نے سیکھا ہے اس سے لگئی دوسرا اس میں جو application ہے وہ کس کی ہے ہم نے first derivative کو دیکھا کہ first derivative سے ہمارے پر slope آتی ہے اور slope کو مطلب slope کو جب 0 کو equal put کرتے ہیں تو critical point نکل آتا ہے جس پر maximum یا minimum value ہوتی ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے function increasing ہے یا decreasing ہے لیکن جو اب ہمارا concern ہے یہ maximum value ہے یا minimum جس طرح کہ function کی یہاں پر جیدہ value ہوتی کم ہوتے ہوتے تو یہ سب سے چھوٹی value ہے اسے کہیں گے relative minimum کہ ان values کے لحاظ سے ان تمام values کے لحاظ سے جو یہاں پر y کی value تھی یہاں پر تھی یہاں پر تھی ٹھیک ہے x کے تمام points ان پر value یہ جو value point ہے x کا اس پر جو value آتی ہے وہ relatively ان تمام points کے ساتھ سب سے کم value آتی ہے گرافیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 0 ہے ادھر y کی value بڑھتی جا رہی ہے جیسے سے x پر ہم move کر رہے ہیں تو یہاں پر x 3 by 5 پر y کی سب سے چھوٹی value آتی ہے جو کہ 1 by 5 ہے تو ہمارا concern ہے یہ find کرنا ہم پہلے مطلب اس کو solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے first derivative first derivative سے یہ والا 3 by 5 نکلے گا ہمارے پاس first derivative کیا ہوگا d by dx ادھر یہ آجائے گا 5x کا square minus 6x plus 2 x square کا derivative 2x ہوتا ہے تو 5 2 10 اور 7x آجائے گا 6x کا derivative 6 ہے 2 کا derivative 0 ہے first derivative کو put کرتے ہیں 0 تاکہ critical point آجائے for critical point جس پر change آرہا ہے first derivative کو آپ put کریں گے 0 لے لیں گے take first derivative 0 10x minus 6 is equal to 0 آرہا ہے 10x minus 6 is equal to 0 مطلب 10x is equal to 6 x is equal to 6 by 10 3 2 threes are 6 اور 2 fives are 10 x کی جو value آگی اور لیتے ہیں اگر answer تھا وہی آپ کا function ہے again وہ لکھ دیں گے 5x square 45 divided by 5 6 threes sorry 5 کا scale 25 ہو جائے گا تو یہ complete آپ لکھیں گے اور answer آ جائے گا دوسرا آپ lcm لے کر بھی اس کو solve کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے quick method ہے وہ ہے calculator calculator میں آپ کے پاس scientific calculator ہے کوئی مطلب حاص اس طرح کا نہیں ہے paper میں آپ کو low ہوتا ہے تو ہم یہ والی question لکھیں گے 5x square minus 6x plus 12 کیسے لکھیں گے 5 لکھا x آپ کے پاس یہ red color میں لکھا ہوئے red color کے button alpha سے active ہوتے ہیں alpha x square minus 6 alpha x plus 12 جب آپ نے یہ side لکھ دی یہ button لکھا ہوئے calculate یہ button press کریں گے calculate والا کہے گا x کی کون سی value کے لیے تو یہاں پر ہم نے x is equal to 3 by 5 5 کے لیے calculate کرنا ہے لکھ دیں کہ 3 divided by 5 کے لیے calculate کرنا ہے 3 by 5 0.6 کی equal ہوتا ہے میں نے کہا yes ٹھیک ہے تو یہاں سے answer کیا آ جائے 51 by 5 51 by 5 دیکھتے ہیں چک 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 میں دوبارہ سے calculate کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ جو function کی value آ رہی ہے 51 by 5 sorry ہم نے mistake کرتی ہے یہاں پر 1 2 تھا simple question دیکھیں تو یہ 12 نہیں ہے یہاں پر بلکہ 2 ہے تو 2 پر ہم نے calculate کرنا ہے x کی value 3 divided by 5 ہے یعنی 0.6 ہے تو function کی value کیا آتی ہے 1 by 5 تو یہاں سے آپ کے پاس answer آ گیا ہے وہ 1 by 5 تو relative values یعنی extreme values کیا ہیں آپ کے پاس extreme value ہے آپ کے پاس extreme value کیا ہے function has f of x extreme value لکھیں کہ f of x has relative minimum value relative minimum value function کی relative minimum value آ رہی ہے at x is equal to 3 by 5 which is 1 by 5 یہ value آپ کے پاس 1 by 5 ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا function پٹ کیا تو answer کیا 1 by 5 تو simple سا question تھا اگر ہم steps دیکھیں تو first derivative لینا ہے zero کے equal put کرنا ہے وہاں x value آ جائے x کی value آپ نے second derivative میں put کرنی ہے تو یہاں سے relative minimum put کرنا ہے جو کہ آپ function ہے تو answer آئے گا وہ آپ کے پاس minimum value آ جائے گی جو 1 by 5 ہے function کی relative minimum value آئی ہے x value 3 by 5 پر جو کہ 1 by 5 تھی thanks for watching چلتے ہیں next question کی طرف next part کی طرف اس کے اگر آپ چینل پر new ہیں تو چینل کو subscribe کریں like کریں ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا social circle increase ہمارے maximum viewers ہمارا social circle increase ہوگا ہمارے viewers بڑھیں گے اور اتنا مزا آئے گا ٹھیک ہے solve کرنے میں بھی thanks سلتے ہیں next سلتے